اپنے ٹائلنٹ کو ڈسکور کیے بغیر ہوگا کیا سر آپ جاب کریں گے پیسے کمائیں گے سب کچھ کریں گے خوش نہیں ہوگی کیونکہ خوشی کا بہت بڑا سورس کے ہے پیشن اور پروفیشن کا ایک ہونا آپ میں سے کس کس نے مووی دیکھی ہے تھری ایڈیٹھو تھری ایڈیٹھو گوڈ میں ریکمنٹ کروں گا آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو اس مووی کو ضرور دیکھیں کیوں دیکھئے دیکھئے آپ حیران کن بات ہے ہمارے ملک پہ نا تین بیسٹ موویز اب بنا چاہیے کچھ آئیے چار پانچ چھ آ جائیں تین بیسٹ موویز انڈیا میں بہت سا کام دشمر ملک جس کو آپ کہتے ہیں بہت سا کام تین بیسٹ ہے وہ موویز بناتے ہیں تو تین پہ بناتے ہیں مثلا ایک مووی ہے اس کو ضرور دیکھئے اس مووی کا نام ہے ہندی میڈیم میڈیم کیا نا ہندی میڈیم یہ مووی ان کے لیے ہے جن کی بیگ ماہ اکثر کہتی رہتی ہوں بچہ دیکھیں اچھا سن میں تو پڑی نہیں ہے بچہ انگلیش میڈیم میں پڑی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا یہ تو ٹیڑا گو کر کے انگلیش نہیں بولتا یہ اس تین پہ مووی بنائی ہوئی ہے جس سے فرق نہیں پڑتا آپ انگلیش کتنی اچھی بولتے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے پاس سکلز کے ہیں ٹیلنٹ کے ہیں تری ایڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو تری ایڈیٹ میں ایک کیونکہ تین پہ مووی ہے سب سے مہنگا جملہ اس مووی میں ایک ہے ڈائلوگ ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بابو جو مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا جب وہ کروں گا تو جو کامیابی ہے وہ چھک مار کے پیچھے آ جائے گی ہم کس کے پیچھے بھاگیں ہم کامیابی کے پیچھے بھاگیں وہ کامیابی کیا ہوتی ہے پیسہ شہرت دولت جو بھی بھائی اب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کامیابی جو دنیا میں بنید گیا وہ مل جاتی ہے لیکن سکونے کل نہیں ملتا جب سکونے کل نہیں ملتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سکونے کل نہ ملنے کی وجہ سے ہم جاپ پہ بھی جاتے ہیں لیکن روتے ہوئے جاتے ہیں ثابت کرتے ہیں کیسے ثابت کریں آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کس روز کو ہوتے ہیں منڈے ودہ روز کس ٹائم ہوتے ہیں صبح آٹھ سے بارہ کتھ رہے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ آج شام جیسے سنڈے کی شام کہتے ہیں سب رونا شروع کرتے ہیں یار کل دفتر جانے کل پھر دفتر جانے وہ جو کل دفتر جانے کی فرسٹریشن آپ ہی گھٹھی کرتے ہیں یا دکان کھولنی ہے یا کم یا کاروبارتے جانے ہیں یا فیکٹری کھولنی کچھ بھی کرتے ہیں وہ منڈے کی ٹینشن سنڈے کی شام سے شروع ہوتی ہے اور صبح کا ٹائم پہ پیگ پہ ہوتی ہے یار اٹھے آپ کیا کرنے جانا پڑے ہیں لاؤ یار ناستہ ٹھمس لیتے ہیں کھا لیتے کھا مر لیتے کھانے کے بعد روتے دھوتے کام پہ گئے کام پہ گئے ٹائم گزارا اور روتے دھوتے واپس آرے یاد رکھئے کام نہ کرنے کا اتنا نقصان نہیں ہے یہ جملہ میرا آج کا سکھر کے لیے بڑا مہندہ جو ہے کام نہ کرنے کا اتنا نقصان نہیں ہے لیکن کام بندلی سے کرنے کا بڑا نقصان جب اب کام تو بندلی سے کرنے ہیں بندلی سے کر کے آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے بدلی سے جب آپ کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان بدلی دل تو آپ کا اپنا ہے نا بھائی دل تو اپنا ہے تو اپنے دل کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں سو ہم کام کرتے ہیں بدلی سے کرتے ہیں اور جب بدلی سے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ کام ہمارے لئے برڈن بن جاتا ہے جب برڈن بن جاتا ہے تو ہم روتے ہیں دھوتے ہیں کرلاتے ہیں تکلیف میں جاتے ہیں اور اس تقلیف کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کام ہمیں خوشی دینے کی بجائے قیام کیا بن جاتا ہے فرسٹریشن کیسے ہو